لاہور کے بعد خبر شامل کرچنے سرگودہ سے جہاں پہ سموگ نے سانس لینا بھی مشکل بنا دیا شہری مقرب بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے جانتے ہیں بیگ نیوز کی نمائندہ مقدس ملک کیسی رپورٹ میں اسلام علیکم میں ہم پلک کی حوث مقدس ملک آپ دیکھ رہے ہیں بیگ نیوز کے بیگ پرگرام عوام کی آواز تو ناظرین جیسے کہ آج ہم بات کریں گے سموگ کی حوالے سے جیسے کہ سردی کی آمد آمد ہے اور سموگ نے ہر طرف دیرے فلائے میں ہے تو ناظرین آج ہم کچھ شہریوں سے جانتے ہیں کہ سموگ کی وجہ سے ان کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں آئے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو سموگ کی وجہ سے کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسلام علیکم کیا حال چالے کیسی ہیں اللہ کا شکر میں ٹھیک جی آپ بتا سکتی ہیں کہ سموگ کی وجہ سے آپ کو کنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سردیاں آئیں ہیں تو ہر طرف سموگ کی سموگ شروع ہوگی ہمیں اتیار کرنی چاہیے اس کی وجہ سے سانس کی بیماریاں پیفروں کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کوشش کرنی چاہیے جب بھی باہر نکلے تو مارکس لگائیں اپنے بچوں کو سکول بھیجتے ہیں تو ان کو بھی مارکس پہنائیں تاکہ اس مولک بیماری سے بائچ سکے جیسا کہتا ہے ایک اور شریف مرسد موجود ہیں آئیں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم کیا حال چالے آپ بتا سکتے ہیں سموگ کی وجہ سے آپ کو کنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ سموگ کی وجہ سے مشکلات جو صرف میرے لیے نہیں ہے بلکہ پوری پاکستانی قوم کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اب ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے گورنمنٹ کے ساتھ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اس کا کوئی صدباب کریں بلا بزا آگ نہ تلائے جسے دھوان پھیلے پھر گھر سے نہ نکلیں اسے سانس کی بماری بھی پھیلتی ہے اور اسے آنکھوں کی بماری کا بھی اندیشہ ہوتا ہے جیسے پچھلے دنوں وہ ہوئی تھی تو یہی ہے کہ ہر بندہ گھر سے نکلتے ہوئے کم از کم میں نے تو وہ نہیں ڈالا ہوا ماسک تو ماسک ڈالنا چاہیے سب کو بچوں کا خطوصی خیال کرنا چاہیے اور میرے جیسے عمر کے بزرگوں کو گھر ہی رہنا چاہیے بہت نہ نکلیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس موزیمت سے بچائے اور ہماری یہی دعا اللہ ہمارے پاکستان کو سلامت رکھے ہمارے پاکستانی قوم کو تفیق دے کہ ہم سموک سے بچنے کے اقدامات کریں ناظرین تو شہریوں کا یہی کہنا تھا کہ سموکی سے بچنے کے لیے ہمیں مارکس کا یوز کرنا چاہیے اور انتظامیہ کو چاہیے کہ جتنے بھی کارخانے فیکٹری ہیں وہ شہر سے دور لگانے چاہیے تاکہ ان سے دھوان نکلتا ہے اس سے سموک پیدا ہوتی ہے اور سموک سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جن کی وجہ سے شہریوں کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اسی کے ساتھ اپنی حسن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ